دستور اہل سنت کے مطابق ہم سب گمبد خضراء کے حسن و جمال میں دوب کر گمبد خضراء کے مقین رحمت للعالمین ہمارے حضور سرابانور اللہ کے حبیب ہم بیباروں کی طبیب گرتوں کو اٹھانے والے دووتوں کو تیرانے والے نامرادوں کی رامن کو گوھر مرا سے بھر دینے والے بزم کونین کے اجالے اللہ کی پیارے ہم جیسے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے کشتی امت کے کھے ونہارے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ محبت وحی و سکینہ ہم غریبوں کے آقا ہم فقیروں کی سرور شب اسرہ کے دولہا نوشہ بزم جنت مصطفی جان رحمت شم بزم ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم دروش شریف کا نظرانہ پیش کرے اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم سارا مجمع مل کر میرے ساتھ پڑھو پکارو یا رسول اللہ ارے اس نام سے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں پکارو یا رسول اللہ دیکھنا ہے جس کا دل زندہ ہوگا وہی بابازِ بلند پکارے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آج اس مقدس نارے پر پہرے بٹھائی جا رہے ہیں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کتابیں لکھی جا رہی ہیں لابریدیاں کھولی جا رہی ہیں تحریکیں اور تنظیمیں قائم کی جا رہی ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے کو روکا جائے اور یا رسول اللہ کہنا ماز اللہ کفر و شرک اور بیدات ہے تو ہم محبت والوں کی جوابداری اور جمعیداری بڑھ جاتی ہے کہ اگر دشمن اس نارے کو مٹانا چاہتے ہیں تو اگر ہم کبھی کبھی پہلے پکارتے تھے تو اب اٹھتے بھی کہیں یا رسول اللہ بیٹھے بھی تو کہیں یا رسول اللہ صبح ہماری ہو تو کہیں یا رسول اللہ شام ہو ہماری تو کہیں یا رسول اللہ بستر پر جائیں تو کہیں یا رسول اللہ تمہارا ذکر میرا دین و ایمہ یا رسول اللہ تمہارا ذکر میرا دین و ایمہ یا رسول اللہ تمہارا مصفے رخ میرا قرآن یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہیں قائم شہی احمد رضا خان یا رسول اللہ اس لیے بستر پر جاؤ تو پڑھ لیا کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ بستر پر جا کر کے آپ دروش شریف بھی پڑھ لیں شیخ محقق نے لکھا ہے کہ جو سوتے وقت دروش پڑھے گا سرکار ایک نہ ایک دن اس کے خواب میں تشریف لائیں گے تو کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خواب میں ہم حضور کا دیدار کریں سب چاہتے ہو تو انشاءاللہ پڑھنا پڑھے گا کیا پڑھو گے آپ السلام علیکہ وعلیٰ علیکہ وعالیٰ وعالیٰ صحابیٰ یا نبی اللہ السلام علیکہ زور سے پڑھو یا رسول اللہ اور ایک بار نہیں تین بار پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت سرکار نے یہی تو پیغام دیا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کسرت کیلئے اور غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے تو پھر بکاریہ صلات و السلام علیکہ اتنا تو پڑھئے ایک بار اور آگے پڑھئے یا رسول اللہ تین بار کیسے پڑھیں گے صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ اور تین بار پڑھنے میں ایک قیفیت تاریخ جائے آپ کی قیفیت یہاں سرکار کی یاد میں تاریخ ہوگی اور وہاں سے رحمتیں اٹھیں گی اور آپ کو برس جائیں گے آپ پر تو بھولیں گے نہیں تو انشاءاللہ اور بچوں کو بھی سکھاؤ اور ہر آدمی اہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے دوستوں کو یہ کلمہ ضرور سکھائیں گے کم سے کم ایک کو سکھائیں گے سکھاؤ گے انشاءاللہ میرے آقا فرماتے ہیں جو دین کی نیک بات ایک دوسرے تک پہنچا دے میں اس کی بکشیس کی زمانت دیتا ہوں کتنے لوگ چاہتے ہیں جو حضور کی بکشیس کی زمانت لے لیں یعنی سرکار قیامت کے دن ہماری بکشیس کروائے بولو وہابیوں سے تو بچنا ہی ہے مولانا کی سو فیصد تقریر دروس وہی اصل ہے دشمن کو پہچانو گے نہیں تو بچو گے کئی سے مگر ہمیں اور آپ کو اپنے آقا کی محبت کا ثبوت بھی دینا ہے دینا ہے نا انشاءاللہ اور جب کوئی وہابی ملے تو کہہ دو یار کہ ہم سوے ہوئے تھے تم نے جو کہنا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے تو کبھی کبھی کہتے تھے اب تو نیدی نہیں آتی ہے جب تک یا رسول اللہ نہیں کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے زور سے بولو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلیں آنکھ سل لیں اور عالی حضرت کے شہدہ نے تو خوب کہا تھا میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلات و السلام میرا لاشا بھی کہے گا صلات و السلام تو آپ اس سے کہو کہ سوتے نیدی نہیں آتی جب تک ہم اپنے نبی کو پکار نہ لیں بچوں کو سکھا دو بیوی کو سکھا دو بچیوں کو سکھا دو دوستوں کو سکھا دو اور اس کے بعد پھر بسم اللہ شریف پڑھ لو پھر دعا پڑھ لو اللہم بسم کا موتو احیاء اور پھر کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے سو جاؤ میرے آقا نے فرمایا جو سوتے وقت دو مرتبہ کلمہ پڑھ لے سرکار نے اصل میں یوں ہے حدیث مبارکہ مسلم شریف کی روایت میرے آقا نے چند صحابہ موجود ہیں سرکار اشاہ فرماتے ہیں ایک بات کی زمانت تم مجھے دے دو اور جنت کی زمانت مجھ سے لے حضور جی سے جنت کی زمانت دیں ہمارے مخدوم اہل سنت مخدوم اگرامی سید سلیم باپو صاحب قبلہ دامت برکاتم القدسیہ فرما دیں کی میں تمہیں فلاں چیز کی زمانت دیتا ہوں تو بتاؤ کوئی شک رہ جائے گا کوئی شبہ رہ جائے گا بولو ذرا زور سے بولو اور سرکار فرما دیں کی میں جنت کی زمانت دیتا ہوں تو جس کے لئے حضور کی زمانت ہو جائے دوزک کی آگ اسے جلا سکتی ہے دوزک میں وہ جا سکتا ہے یعنی اس زمین کے سینے پر آسمان کے نیچے گویا چلتا فرقہ وہ جنتی انسان ہو جاتا ہے سرکار فرماتے ہیں مجھے تمہیں ایک بات کی زمانت دے دو اور جنت کی زمانت مجھ سے لے لو وہ ہریستے نیکیوں کے سرکار کے شہدہ سے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ہم غلام کیا جمانت دے سکتے میرے آقا فرماتے ہیں سونے سے پہلے تم اور تمہاں کلمہ پرنے کی زمانت تم دے دو اور جنت کی زمانت مجھ سے لے لو مگر کلمہ خالی کلمہ نہیں ساتھ میں دروش شریف تھی لا الہ سم ملو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ بھی ہو جائے درود بھی ہو جائے جس نے کلمہ سکھایا تاکہ خوش ہو جائے کہ مجھے یاد کرنا میرا غلام نہیں بھولا میرا درود میرا سلام نہیں بھولا ہے سبحان اللہ اور میرے آقا آگے فرماتے ہیں سبحان اللہ جو سوتے وقت کلمہ پر کر کے سوئے اور اسی رات اس کی انتقال ہو جائے موت آ جائے تو گویا اس کی موت کلمے پر ہوئے اور اللہ اس کو شہید کا درجہ عطا فرمائے مردے ہی اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا یہ تو چارے باتیں پڑھیں گے یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ بھولیں گے تو نہیں انشاءاللہ اب آئیے ہم اور آپ پھر سے ایک بار جھوم جھوم کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نظرانہ پیش کر لیں پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادنی جود والکرم و علیہ و بارک و سلیم صلات و سلیم من علی کا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ چلو اس عشق و محبت کے شہر بر علی شریف کیا کہہ رہا ہے عاشق مصطفیٰ عاشق رسول کیا کہہ رہا ہے صحابہ کا کی ظلفوں کا اثیر کیا بول رہا ہے شہیر کربلا کا سیدہ کیا بول رہا ہے آستانی قادریت کا مرید کیا بول رہا ہے آستانی چشتیت کا فیداکار کیا بول رہا ہے خاندان برکات کا چچم و چراغ کیا کہہ رہا ہے ہم اہل سنت کا تاجدار کیا کہہ رہا ہے عرض کرتا ہے اجرشات فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفاتورے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں یاد رکھئے یہ عالی حضرت سرکار ہیں یہ عاشق مصطفیٰ ہیں امام احمد رضا ہیں پیارے رضا ہیں اچھے رضا ہیں قادری رضا ہیں برکاتی رضا ہیں امام احمد رضا ہیں سرکار عالی حضرت ہیں انہی کا شہدہ کا آج ارس ہو رہا ہے اسی انہی کے چہیتے کا ارس ہو رہا ہے ہم نے ایک مرتبہ غور کیا کہ آپ احمد آباد سے آگے گزر جاؤ وہابیت کا دور دورہ نظر آ رہا ہے جگہ جگہ وہابیوں کی مسجد نظر آ رہی ہے اور آگے بڑھو سورت تو وہابیوں کا اڈا نظر آ رہا ہے اور آگے بڑھو تو چار پانچ بڑے بڑے وہابیوں کے دار لوں روڈوں پر دیکھو تو وہابیوں کے طلبہ نظر آ رہے ہیں مگر جیسے احمد آباد سے آگے گزرو تو مسجد نظر آتی ہے تو یا رسول اللہ کہنے والوں کی مسجد نظر آ رہی ہے فاتحہ درود کرنے والوں کی مسجد نظر آتی ہے راج کوٹ پہنچو تو ہر گلی میں ذکرِ حسین کی مجلس صدی نظر آ رہی ہے سبیلِ حسین لگی نظر آ رہی ہے کہیں کھلایا جا رہا ہے کہیں کھایا جا رہا ہے پور بندر سے لے کر کے جام نگر تھا اور جام جوتپور سے لے کر کے یہ سوراش کا علاقہ تو محبت نے آباس دیا کہ امام احمد رضا کا ایک عاشق آیا تھا امام احمد رضا کا ایک شہدہ تھا امام احمد رضا کا ایک مرید تھا امام احمد رضا کا ایک خلیفہ تھا جس نے یہاں پر مسلکِ عالی حضرت کو اپنی تقریروں میں بھی بیان کیا تھا اور اپنی زندگی سے بھی لوگوں کو سمجھایا تھا وہ چلتا تھا تو مسلکِ عالی حضرت کی ترجمانی کرتا ہوا چلتا تھا وہ تقریر کرتا تھا تو امام احمد رضا کی مسلک کو واضح کرتا ہوا تقریر کرتا تھا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلقِ اعلیٰ حضرت علماءِ اہلِ سنت عرصِ رزیم حبودی آج پورے بھارت کی سرزمین پر ہندوستان کے جس خطے میں جاؤ انوار احمد کوئی خطہ ایسا نہیں جانا پہنچاؤ بجرات کا نام آتے ہی لوگ برملہ کہتے ہیں کہ وہابیوں کا مہا بول بالا ہے مگر بجرات نے سو راش کا نام آتے ہی مسلقِ اعلیٰ حضرت کا بول بالا ہے تو یہ بول بالا کیوں ہے اس اعلیٰ حضرت کے عاشق کی بنیاد پر ان کے خریفہ کی بنیاد پر اللہ حضرت سیدی سرکار محمود جان کے گلشن کے ایک ایک فول کو شادابی عطا فرمائے ان کے خاندان کے ایک ایک بچوں کو طاقت و قوت اور حمت عطا فرمائے اور ان کا فیضان آنے والوں سب کو مالا مال اللہ پاک فرمائے جب ایک نیک کام کرتا ہے تو اس کی برکتیں بے شمار تک پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسلقِ اعلیٰ حضرت پر بہت مضبوطی کے ساتھ قائم رکھیں ایک واقعہ میں نے پہلے بھی کہا ہوتا تھا کہ پور بندر سے ہم جام نگر ایک مرتبہ جا رہے تھے ہمارے عاشقِ مفتِ عاظم قاضی اسماعیل صاحب رزوی اللہ ان کو شفاہ سہد دے جہاں رہتے ہیں راتوں کی دن ان کی تقریر چالو رہتی ہے وہ کوئی مولانا نہیں ہے صرف اعلیٰ حضرت کی عشق میں تقدم جس گاؤں میں گئے وہ گاؤں کو عالی حضرت کا روشناس کرا دیا تو ایک ٹرک گزر رہا تھا ہم لوگ آ رہے تھے یا جا رہے تھے اور ٹرک جا رہا تھا تو اس پر لکھا تھا رزوی بردرس تو میرا ہاتھ اٹھ گیا اللہ جانتا آگے کسیٹ پر بیٹھا تھا ان کے بغل میرا ہاتھ اٹھ گیا اے اللہ میرے عالی حضرت کا نام لکھا ہے اس ٹرک والے کو خوب برکت عطا فرمانا اتنے میں حقاجی اسماعیل صاحب بولتے ہیں حضرت بورڈ لگانے والے رزوی بہت ہیں دل میں عالی حضرت ہوں وہ کم رہ گئے ہیں حقیقت ہے حقیقت ہے عالی حضرت کے رجشٹر میں ہمارا نام لکھا ہے کی نہیں بتاؤ وہہابیوں کی چار پی ہوگے تو عالی حضرت کے رجشٹر میں رزوی لکھا جائے گا وہابیوں کو کھلاوگے تو غوث پاک کے رجشٹر میں قادری لکھا جائے گا رسول اللہ کے دشمنوں سے رشتے کروگے تو سرکار کی غلامی کے رجشٹر میں تمہارا نام غلاموں میں لکھا جائے گا اس لئے ہم آج اس مبارک ارس میں پہے کر کے اٹھیں الحبو فی اللہ والوغضو فی اللہ ہماری دوستی ہوگی تو اللہ کے لئے اور دشمنی ہوگی تو اللہ کے لئے ہم اسی سے ملیں گے جو مدینے والے کا ہوگا جو سرکار کا نہیں ہوگا وہ ہمارا نہیں ہوگا دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مروت کیجئے غیض میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرف کیجئے بولو یا رسول اللہ رجوم کر کے بولو آج کی مختصر سی میری گفتگو کا عنوان ہے اسلام میں عدب کا مقام اب آنے والے گفتگو کو میری سماعت فرمائے یہ مجددِ آزم ہے یہ عالی حضرت ہے یہ عاشقِ رسول ہے یہ غوثِ پاک کا چہیتہ ہے یہ خاجہ کا دیوانہ ہے یہ شاہِ برکات کا وفادار ہے یہ عالی رسول احمدی کا سچا مرید ہے یہ ابو الحسین نوری کا خلیفہ شاگرد ہے یہ ہم اہلِ سنت کا تاجدار امامِ اس کو محبت غالباً دوسرے حج کا موقع ہے جب والدین کریمین جا چکے ہیں اور عالی حضرت اپنے گھر پر ہیں واقعہ بہت مشہور ہے واقعہ بتانا مقصد رہی ہے بلکہ عزت و تقریم بتانا مقصد ہے آج ہماری ماں اور باپ آج اولاد کے عزت اور ان کے عدب کے متلاشی ہیں افسوس ہے بڑوں کا عدب ہمارے بیچ میں رہی ہے چھوٹوں کا معاملہ ہمارے بیچ میں رہی ہے نہ ہم بڑوں کا عدب کر رہے ہیں نہ چھوٹوں کے ساتھ محبت و مروبت سے پیش پا رہے ہیں کیا یہی مسئلہ کے عالی حضرت ہے آؤ ہم عالی حضرت ہی سے شروع کرتے ہیں کہ میرے عالی حضرت ہے جب دوسرے حج کا موقع ہے والدین کریمین بمبئی تک جا چکے ہیں عالی حضرت سرکار سے بھی کہا گیا کہا بھی میں حج کر کے آیا ہوں پھر انشاءاللہ جاؤں گا آپ حضرت جاؤں مگر جب سب کو روانہ کر دیا تو دیکھا عالی حضرت نے کہ ذہن میں مدینہ مدینہ ہے اور دلوں میں بھی مدینہ مدینہ ہے یعنی سارے تصورات کی دنیا میں تخیلات کی دنیا میں مدینہ ہی گھوم رہا ہے گمبدِ خجرہ گھوم رہا ہے سرکار کی مسجد گھوم رہی ہے اسی موقع پر عالی حضرت نے فرمایا تھا جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سامان اٹھایا تھوڑا سا مختصر سا سامان لیا بمبئی کا سفر کیا اتفاق کی بات ہے والدین کریمین کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے اسی جہاز میں سفر شروع ہوتا ہے جس میں والدین کریمین ہیں سرکارِ عالی حضرت کی والدہ ہیں اب بتانا کیا ہے مجھو واقعہ سنتے چلو اور عدب سیکھتے چلو مسلکِ عالی حضرت میں ماباف کا عدب بھی شامل ہے مسلکِ عالی حضرت میں بروں کا عدب شامل ہے مسلکِ عالی حضرت میں وسطاس کا عدب شامل ہے مسلکِ عالی حضرت میں پیر کا عدم شامل ہے مسلکِ عالی حضرت میں چھوٹوں کے حقوق کی ادائیگی شامل ہے مسلکِ عالی حضرت میں نماز کی پابندی شامل ہے مسلکِ عالی حضرت میں داری سنت کے مطابق رکھنا شامل ہے مسلکِ عالی حضرت میں سچ بولنا شامل ہے مسلکِ عالی حضرت میں حلال لوزی شامل ہے مسلکِ عالی حضرت میں مکمل شریعت و اسلام کی پابندی شامل ہے اور آپ غور کرئے عالی حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں اپنے والدین کریمین کے ساتھ میں ہیں جہاز چلتا رہا جہاز چلتا رہا جدہ کی طرف رمادہ با رہا مہار عرب کی طرف چلتا رہا اب معاملہ یہ ہوا سمندر کے اندر توفان بپا ہو جاتا ہے بڑی حیجانی قیفیہ سمندر میں تاری ہوتی ہے سمندر کے چلانے والے نے سمندر کے چلانے والے درابر نے کیپٹن نے بہت کوشش کیا لیکن جہاز کے بچنے کی اس کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے جہاز کو سبھالنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے بلاخر دیکھا کہ اب تو یہ جہاز دوبھی جائے گا اس نے اعلان کر دیا کہ سارے مسافر اپنے جان و مال کی افادت خود کریں ہم نے بہت کوشش کیا مگر اب جہاز کے بچنے کی امید نہیں ہے چند مسلمان غیور تھے انہوں نے مشورہ کیا یہ ایک نورانی شکل کے وزرو ایک نورانی شکل کے مولانا صاحب کو ہم نے جہاز میں دیکھا ہے چلو ان کے پاس چلیں چلیں عالم کی دعا حقیقت میں نبی کی دعا ہوتی ہے عالم کی دعا حقیقت میں رسول کی دعا ہوتی ہے چلو اس عالمِ بعمل کے پاس پہنچے اور حقیقت میں یہ قدرت کی دستگیری تھی عالم کے پاس پہنچے تھے کسی ظالم کے پاس نہیں پہنچے تھے نائبِ نبی کے پاس پہنچے مظہرِ صفاتِ مصطفیٰ کے پاس پہنچے تھے پہنچے آلہ حضرت سرکار کے پاس تو سنو آلہ حضرت اس وقت کیا کر رہے تھے جب وہ لوگ آئے تھے آلہ حضرت کے پاس آلہ حضرت اپنی والدہ کے سر میں تیل ڈالے ہوئے اور والدہ کے سر میں تیل لگا رہے تھے والدہ کی خدمت کر رہے تھے اب آپ سوچو آج بیٹے کی تھوڑی سی حیثیت ہوتی ہے تو ماں باپ کو پہچاننا بھول جاتا ہے ماں باپ کی خدمت کو چھوڑ دیتا ہے آلہ حضرت کے چاہنے والو اے آلہ حضرت کے شاہدائیو آج ہم احب کریں اور آلہ حضرت کی روح کو خوش کریں اے آلہ حضرت آپ مجدد ہو کر اگر ماں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم غلامیں مجدد ہو کریں آج سے روز اپنے ماں کی خدمت کریں گے روز اپنے باپ کی خدمت کریں گے یقیناً مفلق آلہ حضرت کا یہ بھی حصہ ہے کہ ایک اولاہ اپنے ماں کی بھی خدمت کرے اپنے باپ کی بھی خدمت کرے آلہ حضرت سرکار ماں کی خدمت میں ہیں آنے والے بواقعہ سن لو انہوں نے کہا حضور آپ سے کچھ گزارش ہے آلہ حضرت مسکرائے کیونکہ اعلان جو ہو رہا تھا تو مجدد بھی سن رہے تھے عاشق رسول بھی سن رہے تھے ان کو ایک طرف لے کر کے گئے بیان کرنے والوں نے کہا آپ نے بھی سنا ہوگا آلہ حضرت نے فرمایا ہاں میں نے بھی سنا ہے جائیے اتمنان رکھئے پورے یقین کے ساتھ بیٹھئے جہاز کا کچھ نہ ہوگا سمندر ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا ہے توفان ہمارا کچھ نہ بگار سکتا ہے زور سے بولو یا رسول اللہ کہو زور سے سبحان اللہ جاؤ یقین کے ساتھ اور اتمنان کے ساتھ بیٹھو ہم منزل تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچیں گے اس لئے اب تک جسوس میں ہے کہ جہاز دوبا جا رہا ہے کیپٹر نے جو ہے لنگر اٹھا دیا ہے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی صورت نہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جاؤ اتمنان سے بیٹھو اتمنان سے کیسے بیٹھیں اعلان حضرت نے فرمایا بات یہ ہے تم کو جو اتمنان دلا رہا ہوں میری کوئی پرسنل بات نہیں ہے میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے اعلان حضرت کے مسلک کو سمجھو اعلان حضرت کے طریقے کو سمجھو اعلان حضرت کے اس وے حسنہ کو سمجھو اعلان حضرت کے طریقے کو سمجھو اعلان حضرت کے راستے کو سمجھو مسلک اعلان حضرت زندہ بات مسلک اعلان حضرت زندہ بات اور تم سمجھے ہی نہیں کہ مسئلہ کے عالی حضرت کیا ہے تو زندہ بات کا نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا عالی حضرت سرکار کوئی تھی دعا تھی جس وقت کی دعا ہوتی تھی عالی حضرت پہلے دعا پر سیکھ پڑھتے تھے اس لیے کہ یہ دعا کسی اور نہیں محبوبِ خدا نے تعلیم دیا ہے رسولِ خدا نے تعلیم دیا وہ سب پریشان ہیں کہ جہاز ڈوبنے کے قریب ہے اور مولانا کہہ رہے ہیں جاؤ اتمنان سے بیٹھو ارے اتمنان کیسے ملے گا جہاز تو دوفتہ جا رہا ہے جہاز ہے کفتر نے اعلان کر دیا عالی حضرت فرماتے ہیں میں اتمنان اس لے دلا رہا ہوں چودہ سو برس پہلے میرے آقا نے مسجد نبری کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اپنے صحابہ کو ایک دعا سکھایا تھا بسم اللہِ مجرےہ وہ مرساہ اِنَّا رَبِّ الَغَفُرُ الرَّحِيم یہ دعا جو پڑھ لے گا اس جہاز میں بہری سفر جو کرے گا کشتی میں جہاز پر یاد رکھو کتنے توفان کیوں نہیں آتا ہے اللہ اس کے حفاظت کی زمانت لے لیتا ہے اللہ کے حفاظت میں وہ چلا جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھنے والا کبھی بھی برباد تباہ نہیں ہو سکتا یہ دعا پڑھ کر جس کشتی میں بیٹھو گے وہ کشتی بھی سلامت رہے گے کشتی کے سارے مساثر سلامت رہیں گے امام احمد رضا کی محبت گول پڑی اے حاجیوں جاؤ اتنام سے اپنی جناب پر بٹھو آسمان پچھ سکتا ہے زمین پچھ سکتی ہے چاہتو سورج کا نکلنا دوبنا بند ہو سکتا ہے عالم کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے مگر میرے نبی کا فرمان نہیں بدد سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلقِ عالی حضرت عرصر عزوی محمودی حضور پادشریہ اور اس پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا کی دربت سے بھی آج تک وہ پیغام نشر ہو رہا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام زور سے بولو زور سے بولو اتمنان دلایا سب چلے گئے پتا چالا دعایات کرنا بھی عالی حضرت کے غلاموں کا کام ہے بولو اب سوتے وقت کی دعا آپ کو سکھایا یاد رکھو گے نا انشاءاللہ عمل کرو گے نا انشاءاللہ کتنے لوگ کرو گے اللہ اس کی برکتیں خوب اتا فرمائے گا مگر جب عمل کرو گے جب نا ہزار روپیہ دے کر ڈاکٹر کے پاس گئے فیس دیا اس نے جو ٹیپ ٹبلیٹ دیا آپ نے جیب میں رکھ لیا دو دن کے بعد بولتے ہو ڈاکٹر صاحب بیماری تو دور گئی نہیں ڈاکٹر نے پوچھا کی کھایا کہا نہیں کھایا نہیں تو جیب میں تو بولو تاکو میں رکھنے کے سے قرآن مسئلہ حل ہوگا بولو جزدان میں ٹانگنے سے قرآن کا مسئلہ حل ہوگا قرآن یقینا شفا ہے مگر استعمال کرو گے جب شفا ہے نا قرآن پر عمل کرو گے جب شفا ہے آقا کے انشادات پر عمل کرو گے تب کامیابی ملے گی جس نے عمل کیا عبدالقادر غوثِ آزم بن کے چمکے مہین الدین خواجِ آزم بن کے چمکے احمد رضا مجددِ آزم بن کے چمکے مصطفیٰ رضا مفتی آزم بن کے چمکے عمل کرو امہ باپ کی خدمت کرو میرے حضور ہیں اسلام میں عدب کا مقام کیا ہے جب اس قوم کے حالات کا جائزہ لیا جائے آج سنی مسلمانوں کا خصوصی طور پر جب ان کے ماحول کا جائزہ لیا جائے گھریلو ماحول ہو یا بازاری کاروبار کا معاملہ ہو یا سفر حضر کا تو بڑا پیچیدہ معاملہ ہے ایسا محسوس ہوتا نہیں کہ خواجہ کے عاشق ایسا کا حرکت کریں گے غوث کے دیوانے اتنے گندے عمل کریں گے ترینوں میں چلو تو اجمیر شریف جانے والے کیا کیا حرکت کرتے خود نہ سوئے نہ پورے ترین والوں کو سونے پتا چلا کہ خواجہ کے کرم سے یہ نہیں جا رہے ہیں ان کا کرم ہوتا تو ترین میں ان کا دیوانہ بیٹھتا تو غیر مسلم بھی کہتا کہ جب غلام ایسا ہے تو جہاں جا رہے ہیں وہ خواجہ کیسا ہوگا مگر ہم لوگوں کو حیرت ہوتی ہے رات پھر چلیں گے اب کیوں چلیں گے سب ظاہر ہے سمجھ میں آ رہی ہے جا رہے ہیں اجمیر شریف اور سب سننی ہیں بولو مسلمانوں یہ بزرگوں کے راستوں کے خلاف ہے کی نہیں مسلکہ اعلی حضرت کے خلاف ہے کی نہیں آج اسلام نے ہمیں جو عدب کتاب میں تعلیم دیا تھا احترام کا مقام بتایا تھا حضرت سیدنا عبداللہ بن محسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی حدیث میں نقل فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مقدر میں جو ہے وہ اللہ دیتا ہے توجہ ہے مگر عدب وہ چیز ہے کہ مقدر سے زیادہ اللہ خوش ہو کر لے دیتا ہے بولو زور سے بولو اور اسی کے تحت حضرت ابو طلحہ کا واقعہ حضرت عبداللہ بن محسود نے خود روایت فرمایا کہ ایک موقع ہے سرکار جنگ سے آ رہے تھے سرکار کو نیت کا غلبہ تھا توجہ کریے گا سرکار کو اونٹینی پر سوار ہوئے حضرت طلحہ کو خیال آیا کہ میرے سرکار کہیں گر نہ جائیں یہ ان کی جذبات تھے محبت کے جو زمانے کو اٹھانے آیا ہو وہ کیا گرے گا لیکن یہ محبت گوارہ نہیں کیا حضور کو پکڑے رہے اور اونٹینی کے ساتھ سفر کرتے رہے حتیٰ کہ صبح نماز کا وقت ہو گیا سرکار نے فرمایا طلحہ توم کہاں حضور میں تو شام سے ہی آپ کے ساتھ سرکار مجھے گوارہ نہ ہوا سبحان اللہ فرمایا طلحہ خوش ہو جاؤ اللہ کی طرف سے بشادت دے رہا ہوں کہ تم جنتی ہو برسو محنت کرے نہ ملے اور عدف سے وہ مقام لمحوں میں مل جائے کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی میں نے اس کو بدل دیا لمحوں نے دعا کی تھی صدیوں نے جزا پائی تو ایسے بھی کام کیا کرو کروگے نا انشاءاللہ حضرتِ ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے کچھ عورتوں کی بنیاد پر ماہ عائشہ نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ ہمارے اسلام میں عدب کا کیا مقام ہے تو سرکار اشارت فرماتے الاسلامو کلوہو عدب میرا پورا کا پورا کل کا کل اسلام عدب ہے میرے اسلام میں کہیں بیادبی کی گنجائش تھی مسلمانوں سوچو غور و فکر کرو جس بیادبی کا اسلام میں کہیں جگہ نہیں ہے آج مسلمانوں کی سوسائیٹی میں بیادبی ہی نے جگہ لے رکھا گھر میں بیادبی بازاروں میں بیادبی بتاؤ یہ معاملہ ہے کی نہیں ہے آقا نے فرمایا تا الاسلامو کلوہو عدب میرے پیارے آقا ہیں یہ جنگ کا موقع ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں تشریف فرمہ ہیں دیکھا کہ ایک خاتون آ رہی ہے ایک عورت آ رہی ہے سرکار نے صحابہ کو چھوڑا بڑی تیزی کے ساتھ چلے بڑی تیزی کے ساتھ چلے جب خاتون کے پاس پہنچے تو سرکار نے وہ چادر نور وہ رحمت والی چادر جو ہم گنہگاروں کے انشاءاللہ قیامت کے دن کام آئے گی وہ چادر رحمت نبوت کے کندے سے اتارا اور زمین پر بچھایا اس خاتون کو بٹھایا اور بڑے ہی مطانت اور سنجیدگی کے ساتھ سرکار نے ان سے کچھ گفتگو کیا پھر وہ جب چلی گئی اسی چادر مبارک کو کندے پر رکھا صحابہ کے بیچ میں جب سرکار آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش قسمت عورت خاتون تھی کہ اللہ کے حبیب نے جن کا اس انداز سے عدب کیا عدب کا مقام سمجھو مسلمانوں اس انداز سے عدب کیا کہ اللہ کے حبیب نے اپنی چادر رحمت کو ان کو بیٹھنے کے لئے بچھایا اور سرکار ان سے ملنے گئے آقا فرماتے ہیں مجھے دودھ پلانے والی میری ماں حضرت حلیمہ سادیہ تھی بکار دو یا رسول اللہ حقیقی ماں نہیں ہے وہ ماں جنہوں نے نو مہینے پیٹھ میں رکھا حضرت آمینہ نہیں ہے دودھ پلایا تھا تو عدب کا یہ عالم ہے انوار رحمت قادری آپ کے ذہن سے اپیل کرتا ہے کہ اگر سرکار کے سامنے نو مہینہ پیٹھ میں رکھنے والی ان کی حقیقی ماں حضرت آمینہ آجاتی تو میرے نبی کا عدب کا عالم کیا ہوتا میرے نبی کے احترام کا عالم کیا ہوتا میرے پیغمبر نے ماں کا احترام کر کے سامانے کو بتا دیا اے دنیا والو اللہ نے اپنی خدای میں مجھ سے پاہ کسی کو نہیں بنایا ہے مگر ماں کا میرے میں میرے نہ نزدیک عدب کا یہ عالم ہے تم بھی اپنے اپنے انداز سے اپنے ماں کا عدب کرنا تم ماں کا عدب کروگے میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سبحان اللہ عدب کا مقام دیکھو مسلمانوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے میرے حضور بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم ماں کی دعا کا اثر دیکھو ایک صحابی ہیں حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں باپو دعا کر دو پیر صاحب دعا کر دو اماں بیچاری تمہارے محبتوں کو ترس رہی ہے باپ تمہارے خدمتوں کے لئے ترس رہا ہے کہ میرا بیٹا کم سے کم مجھے دن بھر میں ایک بار ہی سلام کر لے ایک پیالہ پانی پھلا دے بے شک پیر کی دعا لو بے شک بجرگوں کی دعا لو مگر ماں کو رازی کر کے ماں کی خدمت کر کے ہمارے آقا کی بارگاہ میں وہ صحابی حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں حضور بڑی پریشانی ہے گھر میں غربت ہے تکلیفیں جاتی نہیں ہیں بولو صحابی ہے بولو نا صحابی ہے مطلب نمازی ہے ساری سنتوں پر عمل کرتے ہوں جب ہی تو صحابی ہے سرکار نے فرمایا تمہاری ماں کہاں ہے فہا حضور ان کا انتقال ہو گیا کہاں ان کی قبر کا پتہ ہے کہاں ہاں حضور قبر کا پتہ ہے فرمایا جاؤں ماں کے قدم کے پاس کھڑے ہو جانے ہیں بولو بولو یا رسول اللہ سارے خزانوں کی چاوی تو آپ کے ہاتھ میں ہے مگر جس کے قبضے میں سب کچھ ہے وہ ماں کے پاس بھیج رہا ہے بولو ماں کا مقام سمجھو میرے آقا فرماتے ہیں ماں اور باپ کی دعا انبیاء کی دعا کی طرح ہے اور ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کی دعا میری دعا کی طرح ہے جس نے ماں باپ کی دعا لیا گویا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لیا سبحان اللہ صحابی سے فرمایا جاؤ قبر پر پائیتی پیر کے پاس کھڑے ہو اور جیسے دنیا میں ماں سے کہتے تھے کہ ماں جیسے دنیا میں بات کرتے تھے اپنی ماں سے ایسے ہی ماں سے بات کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے ہی بات کرنا کہہ دینا ماں تیرے ہوتے ہوئے یہ مفہوم ہے میں پریشان ہوں میرے لئے دعا کر دے ہاتھ اٹھا دے ماں تو ماں کا کلیجہ بڑا نرم اولاد کے حق میں ہوتا ہے آہا گویا نبی نے ذہن دے دیا کہ جب ماں سے قبر پر جا کر ایک اولاد ایسے ایسے بولے تو نبی کے قبر پر جا کر ایک امتی کس شان سے بولنا چاہیے بولو نا میرے اعلیٰ حضرت نے پیارے رضا نے اچھی رضا نے امام احمد رضا نے کیا خوب کہا ہے آقا ہم گواروں میں ہم گواروں میں ہم گواروں میں طرزِ عدب کہا ہم سرکار ہم گواروں میں طرزِ عدب کہا سرکار ہم گواروں میں طرزِ عدب کہا ہم کو تو بس تمیز یہی بھیق بھر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگی پائیں گے سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے سبحان اللہ تُس سے مو چھپاؤں تو کروں کس کے ساتھ تو اس سے مو چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے یعنی سرکار نے فرمایا جاؤ قبر کے پر پتا چلا کہ قبر پر جانے کا حکم نبی نے دیا ہے بولو دور سے بولو قبر پر جانے کا حکم نبی نے عطا فرمایا اور کس کو عطا فرمایا ایمان والے کو اب جو بیمان کہے قبر پر نہیں جانا چاہیے تو سمجھ لو کہ اس کا رشتہ ایمان سے ختم ہو چکا ہے بات سمجھ رہے ہیں یہ مومن نہیں ہے وہ صحابی گئے حضور کے بتانے کے مطابق فرماتے ہیں کہ چند ہی مہینے گزرے تھے کہ اللہ نے میرے دن پر لڑ گئے ماں کی دعا سے میرا گھر رحمتوں سے بھر گیا تو اے مسلمانوں کون چاہتا ہے کہ میرا گھر بھی رحمتوں سے بھر جائے ماں کی دعا لو ہندہ ہے تو سبحان اللہ اور اگر دنیا سے چلی گئی تو جاؤ قبرستان میں ان کے قبر پر نبی کے ارشاق کے مطابق سبحان اللہ وہ قبر سے بھی اپنی اولاد کے لئے بھی دعا کریں گے سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میرے حضور نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ پربردگارہ ماں کی دعا کی تاثیر دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا پڑوسی کون ہوگا تو دنیا میں بتا دے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ایک کسائی تھا گوست کارٹنے والا موسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا تو وہ بھی حیرت میں ہوئے کہ ایسا جوڑ توڑے کہاں یہ کسائی دن بھر جھوڑ بولے امیشن نبی کا ساتھی اور پڑوسی بنا دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم اس سے ملنے کے لئے اس کی دکان پر گئے نصیم ریاست شریف میں روایت ماں کی دعا کا اثر ملاحظہ فرمائیے حضرت موسیٰ پیغمبر اس کسائی کی دکان پر گئے کہاں میں تو اس سے ملنے آیا ہوں کہاں ٹھیک ہے ملنے آئے ہوں بیٹھئے ابھی میں پوری تجارت گوشت بیچ لوں گا تب آپ سے بات کروں گا چنانچہ گوشت وگرہ بیچ لیا کہاں کہ اے مہمان چل میرے ساتھ میرے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ گھر پر پہنچے رات کا وقت تھا ماں کی خدمت کیا کھانا کھلایا بستر پر سلایا بچوں کو کھلایا اب آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہاں بولو کہاں میں تیرے یہاں گھر میں ایک رات ٹھہرنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کھانا پیش کیا رات کو بستر لگا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر تو لیٹے رہے اس کے بعد اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اب یہی معلوم کرنا چاہتے تھے اے اللہ اس کی کونسی عدہ تجھے پسند ہے کہ اس کسائی کو جنت میں میرا مجنبی کا ساتھی بنایا جب رات گہری گزر گئی اللہ اکبر توجہ کرو ماں کی دعا ماں کی دعا کیا ہوتی ہے مسلوانوں ماں کی دعا کیا ہوتی ہے ماں تڑپتی ہے اور باپو صاحب دعا دے دو ماں دعا دے رہی ہے ماں بیچاری تڑپ رہی تمہاری خدمتوں محبتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم نے دیکھا کہ تحجد کا وقت ہوتا ہے اسی جوان کی ماں اٹھتی ہے وضو کرتی ہے اور وضو کرنے کے بعد مسلوہ بچھایا نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا عرض کرتی ہے رو رو کر میرے مولا میرا بیٹا کتنا گنہگار ہے میرا بیٹا کتنا گندہ ہے کیسا بھی صحیح مولا مگر میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اس کی بدولت کی منزل اس کو نہیں ملی ہے یہ ماں کے دعاؤں کے بدلے میں اللہ نے اس قسائی کو میرا جنت کا ساتھی بنا دیا ہے مسلمانو سوچو ماں کی دعا میں تاثیر کا عالم کیا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کو جب حکم ہوتا تو رف کے کلام سے شرف تکلم حاصل کرنے کے لیے تور پہاڑی پر جا دے رات کا وقت ہے تو چلے جا رہے ہیں اندھیری رات ہے تو چلے جا رہے ہیں دن کی گرمی ہے تو چلے جا رہے ہیں آج ایک دن کا سفر ہی ایک دن کا معاملہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اب جا رہے ہیں کوئے تور پر رف سے کلام کرنے رف سے بات چیت کرنے کے لیے تو اندھیری رات ہے اندھیری رات ہے آواز آتی ہے موسیٰ سبھل سبھل کے قدم رکھو حضرت موسیٰ کو آواز آتی ہے رف کی طرف سے کہ موسیٰ سبھل سبھل کے قدم رکھو وہیں حضرت موسیٰ رکھ گئے مولا یہ پہلی بار تو آنا ہوا نہیں ہے بے شمار مرتبہ اسی راستے سے میں کوئے تور پر آیا رات کے اندھیری میں آیا رات کے اجالے میں آیا یہی خاردار یہی پورا شعب راستہ ہے کبھی تُو نے نہیں فرمایا کہ قدم سبھل سبھل سبھال سبھال کر آج کی فرمایا تو آواز آتی ہے موسیٰ ابھی تک تیری ماں زندہ تھی جو تُو جب آتا تھا رات میں تو گھر میں وہ تمہارے لئے دعا کرتی تھی اب ماں اس دنیا میں نے رہی اس لئے موسیٰ تمہیں سبھل سبھل کر چلنا ہے مسلمانو سوچو کہ ایک نبی کے لئے بھی ماں کی دعا کی ضرورت ہے ایک پیغمبر کے لئے بھی ماں کی دعا کی حاجت ہے تو ہم گنہگاروں کے لئے ماں کی کپنی دعاوں کی حاجت ہونی چاہیے بولو ناو اہد کرلو آج پرس محمودی میں کہ ہم اپنے ماں کو بھی راضی رکھیں گے انشاءاللہ باپ کو بھی راضی رکھیں گے یہ ایک تعبیدہ اسی پہل لو اپنے گلے کے اندر آج کی مبارک شب میں جہاں جاؤگے کھر سے نکلو تو ماں کا ہاتھ اپنے سر پر رکھیں باپ کی دعا لے کر کے جہاں کامیابی نہ ملنے والی ہو اللہ وہاں بھی تم کو کامیابی عطا فرمائے گا عدب اسلام میں بڑا مقام رکھتا ہے آج ہمارے گھروں میں قرآن مجید رکھے ہوئے آج ہم اور آپ قرآن کی کیا عدب کرتے ہیں مزاروں پر جا کر کے کیا عدب کرتے ہیں ہم نے اعلیٰ حضرت سرکار کو تو نہیں دیکھا لیکن سرکار مفتی آزم ہی آقائے نعمت مرشد آزم کو ہم نے آلہ حضرت کے مزار پر حاضر دیتے خود ہم بھی حاضر ہوئے ہیں سرکار کے ساتھ وہی بڑھا پے کے آخری وقتوں میں آلہ حضرت کے یہ شہدہ جو حقیقت میں مجدد خود ہیں سرکار سے یہتنا مفتی آزم جاتے تھے معلوم ہے آپ کو دور حجت الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ کے پائیتی کھڑے ہوئے وہی دور کھڑے ہو کر مفتی آزم نے سلام کیا اور وہی فاتحہ پڑھی وہی سے پیشے قدم ہٹ کر کے چلے آئے ایک صاحب تھے کہا حضور آپ قریب چلیں اور پھول پیش کر دیں فرمایا میری طرف سے آپ پیش کر دیں کیا فرمایا حضور بدر ملک ولی کامل قطب وقت کو ہم نے دیکھا سرکار آلہ حضرت کی بار دور دور سے گئے اور دور جا کر کے بیٹھ جاتے تھے اور وہی سے سلام کیا فاتحہ پڑھا نکل کر کے آ جاتے تھے یعنی آپ اندازہ لگاؤ آج ہمارا حال کیا ہے سرکار آلہ حضرت نے مزارات کی حاضری کا عالم کیا دیکھا ہے آج مزاروں پر جاؤ تو ایک سلام پڑھتا نظر آئے گا ابھی وہ بند نہیں کرے گا دوسرا شروع ہو جائے گا آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے تو اب فاتحہ پڑھیں کہ تمہارے سلام میں شریف ہو جائے اتنی تمیز نہیں رہ گئی ہم میں کون کون سی جگہ ہے جہاں تمہیں سکھایا جائے بس گزرگوں کے مزار پر جاؤ تو عدب نہیں کہ فاتحہ پڑھنے والے آئے ہیں دعا مانگنے کے لئے آئے ہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں ایک سلام پڑھ رہا ہے ابھی ختم نہیں ہوا دوسرا شروع کر دیا کسی نے منقبر شروع کر دیا تو آپ کو اتنے ہی سلام سے پیار ہے تو گھر میں کتنے بار پڑھتے ہیں جس کا سلام پڑھتے ہو ان نبیو اولا بالمومنین آمن انفسہیم وہ تو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور قبروں سے قریب ہو کر پیر لگ رہا ہے ٹھوکر لگ رہی ہے کیا یہ اجازت ہے اس لئے آپ سے گزارش یہ ہے اسلام مکمل عدب ہے بذرگوں کی مزار پر جاؤ تو عدب کے ساتھ بذرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو عدب کے ساتھ تمہارے گھروں میں قرآن ہو قرآن کا سب سے بڑا عدب شیخ محقق عبدالحق محدد دیلوی عاشق مدینہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رقم فرمایا ہے کہ قرآن کا سب سے بڑا عدب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اس کی تلاوت کیا آج ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ایک صحابی بارگاہ سرکار میں حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بہت خوف لگتا ہے میں گھمراتا رہتا ہوں سرکار نے فرمایا جاؤ قرآن کی تلاوت کرو اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کی برکت سے ساری گھمرہ حددل کر دے گا نا مگر آپ کو یہ نسخت تھوڑی چاہیے جو مدینہ کے باپو نے دیا ہے وہ نقصہ نہیں چاہیے وہ چاہیے جو پانچ روپے میں نسخہ ملتا ہے یہ لے جاؤ کام ہو جائے گا پتا چلا کی تھوڑی گھبرہ ہرتی اب اور بڑھ گئی تھوڑی بیماری تھی اور بڑھ گئی یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے محبوب کے امت کو عطا فرمایا ہے دنیا میں بھی کامیابی کا نسخہ ہے اور آخرت کی بھی کامیابی کا نسخہ ہے حضرت سیدنا محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی ہے سبحان اللہ یہ ہمارے اصلاف کے کارنابے ہیں مسلمان و عدب کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اپنے کمرے کے اندر خاص مخصوص کمرے میں گئے بستر پر دراز ہوئے سونے کے لئے باشاں ہیں دیکھا کی قرآن مقدس اوپر رکھا جبکہ شریعت اور پر اجازت ہے قرآن شریف رکھا ہے حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی ہے فوراں پیر کو کھیچتے ہیں اور اٹھ کر بیڑھوئے اور خیال آتا ہے کہ محمود اس کمرے میں تو دراز ہو کر سوئے گا جس کمرے میں اللہ کی کتاب رکھی ہے بولو بولو یا رسول اللہ کوئی سمجھ میں آ رہی ہے منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے ان بذرگوں کے عرص میں آئے ہو تو آج کچھ سیکھ کر جاؤ عمل کروگے نا انشاءاللہ حضرت محمود غزنوی معمولی شخصیت کا نام نہیں ایک نیک پارسا خدا طرف سبحان اللہ ولی صفت بادشاہ کا نام ہے سومنات جو آپ کے قریب ہے اس پر قبضہ انہوں نے ہی کیا تھا محمود غزنوی بادشاہ اٹھے قرآن مقدس کو اتارا لے جا کر قرآن کے نسخے کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا آ کر کہ جیسے ہی پھر بستر پر بیٹھے تو خیال آیا محمود کیا کیا تُو نے اللہ کی کتاب کو تو دوسرے کمرے میں رکھ دیا ارے تُو ہی دوسرے کمرے میں چلا جاتا اللہ کی کتاب ہی رکھتا عدب تو یہ تھا پھر گئے کتاب کو لائے اور وہ ہی رکھا پھر کمرے دوسرے کمرے میں جا کر کے سوئے انتقال ہو گیا تو اس علاقے کے قطب نے خام میں دیکھا کہ محمود اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا فرماتے ہیں قسم خدا کی اس لائق نہیں تھا لیکن وہ قرآن کے عدب کی بدولت اللہ نے مرتے ہی جنت اتا فرما دیا پکارو یا رسول اللہ انہیں کی بیوی ہیں حضرت حارون رشید یہ تو محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ملکہ زبیدہ حضرت حارون رشید بادشاہ کی بیوی ہیں ان کا بھی اسی طریقے سے ایک عدب کا باقیہ ہے سن لو نیکوں کی بات سن لو ہو سکتا ہے اللہ کرم فرمائے ہمیں بھی نیک بنا دے اس لئے کی اب یہ لچے دار تقریر کا وقت نہیں ہے بھدرگوں کے فیضان اللہ ہمیں عطا فرمائے یہ سب ہمارے بھدرگوں کے کارنامے ہیں ملکہ زبیدہ بڑی نیک یہ اس نیک خاتون کا نام ہے جس نے بغداد سے مدینہ شریف تک کے لیے نہر جاری کیا تھا ملکہ زبیدہ ازان کا وقت قریب ہے اپنی کنیز کو حکم دیا کی پانی لاؤ جیسے کنیز پانی لے کر کے حاضر ہوتی ہیں ازان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ملکہ زبیدہ نے کہا اشارہ کیا کی پانی رکھ دو اور بڑی ہی عدب کے ساتھ اللہ کے نام کو سننے میں مشکول ہو جاتی ہے ازان کا جواب دینے میں مشکول ہو جاتی ہے توجہ ہے آج ٹی وی چلتی ہے بے شمار مسلمانوں کے گھروں میں ازان کے وقت نہیں بند ہوتی ہے کیا یہی مسئلہ کے عالی حضرت ہے مسئلہ کے عالی حضرت زندہ بات ازان ہو رہی ٹی وی چل رہی ہے ازان ہو رہی تمہارے خدم مچھت کی طرف نہ نکلے کاش جہاں زبان پر ہمیں مسئلہ کے عالی حضرت زندہ بات کا نارہ ہو ہمارے شب و روز کے انداز سے بھی مسئلہ کے عالی حضرت کی جلک نظر آئے ازان کا معاملہ یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم ازان کے وقت دنیا بھی گفتگو میں مشکول ہو تو تمہارے لئے اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے موت کے وقت تمہارا ایمان سلب ہو جائے اور بیمان ہو کر کے دنیا سے جاؤ مسلمانوں اس مبارک محفل میں آج اہد کروکہ انشاءاللہ ازان کی آواز سن کر دنیا کا ہر کام چھوڑ دیں گے عمل کرو گے نا انشاءاللہ اور عدب کرو گے تو برکت کیا ملے گی ملکہ زبیدہ سے پوچھو اس نبی کی عاشقہ سے پوچھو اس نبی کی دیوانی سے پوچھو اس نبی کی عاشقہ سے پوچھو کنیز لائی پانی ازان کی آواز آئی اشارہ کیا رکھ دے پانی کا گلاس رکھ دیا گیا پوری ازان بڑی سکون کے ساتھ سنا جواب دیتی رہی ازان جب ختم ہوئی تو دعا پڑھا اس کے بعد گلاس ہاتھ میں لیا اس کے بعد پھر پانی پیا جب اس کا انتقال ہوا دیکھا گیا کہ جنت کے واگوں میں گھوم رہی ہے پوچھنے والے نے پوچھا کہ زبیدہ تیرے ساتھ مرنے کے بعد کیا سلوک ہوا جواب دیتی ہے کہ قسم خدا کی مرتے ہی اللہ پاک نے جنت کا باغتہ فرمایا آواز دیا جا رہا تھا میرے ازان کی اس نے عدب کیا تھا اس کی برکت سے اسے جنت کا باغتہ فرما دو سبحان اللہ عدب کرو عدب کرو عدب بذرگ ملے سادات اکرام ملے ایمہ اکرام ملے آج ایمہ کا حال کیا ہے مسجد میں تو کہتے ہو پیچھے اس امام کے اور بعد میں تم غلام کی بھی حیثیت نہیں دیتے ہو مزدور کی بھی خاطر کرتے ہو کہ نہیں چھوڑ کر چلا نہ جائے اے مسلمانوں اپنے حالات پر رحم کرو خدا راتمی آخرت کو سمارو امام ملے تو عدب کرو مولانا ملے تو عدب کرو سادات کا عدب کرو کہ ان کے رگوں میں نبی کا خون ہے آؤ میں ملتال کی سرزمین پر لے چلتا ہوں ایک توائف ہے توائف کی زندگی کتنے گناہوں میں دھوبی رہتی ہے تو توائف کی حیات گناہوں سے تعبیر ہوتی ہے عاشقوں کے ساتھ اپنے کوٹے پر بیٹھی تھی عاشقوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ اپنے کوٹے پر چھت پر بیٹھی تھی اتنے بڑی تیزی کے ساتھ عاشقوں سے نہ کچھ کہا ساتھیوں سے نہ کچھ بولا بڑی تیزی سے نیچے اتری اور دروازے کے قریب آ کر کے کھڑی ہو گئی زمین پر نیچے کے حصے پر اس کے ساتھ ہی پریشان کی معاملہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ مشہور زمانہ ولی حضرت سیدنا زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ کا گزر ہو رہا ہے زکریہ حضرت زکریہ ملتانی کا گزر ہو رہا ہے حضرت کا گزر ہو گیا چلی گئی حضرت چلے گئے تشریف لے گئے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے کیا اللہ کے ولی کے دیدار کے لیے تو گئی تھی تو دیدار تو اوپر سے بہتر ہوتا کہا دیدار بھی مقصد تھا مگر عدب کا زیادہ خیال تھا کہ میں گنہگار اوپر رہوں اور اللہ کا دوست نیچے تھے اسی لئے میں نیچے آ گئی کہ اللہ کے دوست کی بیعدبی نہ ہونے پائے قسم خدا کی کتابیں پڑھو کسابوں کو دیکھو وہ تواف کا انتقال ہوتا ہے تو اسی بنیاد پر اسے جنت مل جاتی ہے کہ میرے ولی کی کتنے کا عدب کیا تھا اسی لئے اس کی گناہوں کو بخت دیا جائے اور جنت کا حق دار قرار دیا جائے مسلمانوں اسلام میں بیعدبی کی کہیں گنجائش نہیں ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی درباری پہلوان کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں تھی بادشاہ کے دربار کے پہلوان تھے مگر ہی کالو رسول کا عدب ہی تو کیا تھا ایک سید کا عدب ہی تو کیا تھا سینے پر سید کو لیا تھا تو سرکار خام میں آگئے اسی راب کہ میری اولاد نے تو وعدہ کیا تھا قیامت کے دن میں ادھار نہیں رکھتا ہوں دنیا ہی میں تم کو ولایت کا صافہ باندھنے آگیا ہو اور جب صبح ہوتی ہے نیت کھلتی ہے تو حضرت جنید کیا دیکھتے ہیں آقا نے جو امامہ مادہ وہ میرے سر پر موجود ہے اور جب ادان فجر ہوگی ہے دیکھا کہ پورے قرب و جبار پغداد کے علاقے کے قطبہ اولیاء سب میرے دربارے پر حاضر ہیں اور سب یہی کہہ رہے ہیں اے جنید اس طافے کا دیبار کہہ دو تو نبی تمہارے سر پر بات کر کے گئے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ آو سلو جن کے خلیفہ کے عرص میں ہو دولی میں بیٹھ گئے تھے دولی میں بیٹھ گئے تھے تیزش کے ساتھ اترے اور آنکھوں سے آنسو کام رہے ہیں اس واقعے کو ہمارے آقای نعمت حضور بدل ملت جب بیان کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ حضرت وہیں موجود تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضرت اس وقت وہیں موجود رہے ہوں آپ نے تو سنے ہوگا حضور بدل ملت کے مخصوص شاگردوں میں حضرت پر ناس تھا مناظرے کے لئے آپ کو بھیجتے تھے حقیقت ہے اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے بہرحال عدب کا مقام سمجھو مسلمانوں خطاب تقریر پھر کبھی میں سناؤں گا مگر حقیقت میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ عدب آ گیا تو محمود جان کی دعائیں ہمارے اور تمہارے ساتھ ہو جائیں گے اس اللہ کی ولی کا کرم ہمارے ساتھ ہو جائے گا اور عرص میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا اللہم عبد المصطفی ردولوی حشمتی کی بہترین تقریر سے ایمان بچو وہابیوں سے اور میرے اس پیغام کو سینے میں رکھ لو کہ عدب کا دامن تھام لو جاد رکھو عدب سے وہ نعمت اللہ عطا فرما دیتا ہے برسو محنت کرو کچھ نہ ملے توائف نے عدب ہی تو کیا تھا کہ جنت کا باغ مل گیا تھا بولو حضرت جنہد بغدادی کو نبی کے ہاتھوں صافہ باندھان جانے کا سکی سعادت اور ویرسر گروہ وعلیاء کی سرداری ان کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید غوث آدم پیرانے پیر جیسے یہ مرتبہ کہاں ملا چند لمحوں بھی میں تو ملا تھا بولو نا عالی حضرت سرکار سبحان اللہ دولی سے کوٹے ہاتھ بندے ہیں آنکھیں پرس رہی ہیں مزدور جو دولی اٹھانے والے کہاروں سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں تمہارے نانا جان کا باستہ بتاؤ تمہیں سید کون ہے سید صاحب دبلے پتلے فٹے پرانے لباس میں کہا حضور مزدور سے مزدوری کرایا جاتا ہے مزدور سے کام لیا جاتا اس سے ذات پات نہیں پوچھا جاتا عالی حضرت سرکار فرماتے ہیں نہیں نہیں سید وہ ہے جو سارے قوم کا سردار ہوتا ہے نبی کا خون اس کے رگوں میں ہوتا ہے کل قیامت کے دن اگر میرے آقا نے بھرے محشر میں پوچھ لیا احمد رضا تم کو جو عظمت آمنے دیس لیے دیا تھا کہ میری آل کے گردن پر تو سواری کرے میرے آل کے اوپر تو بوجھ بنے تمہیں آقا کے باہر سوال کا جواب کہاں سے دوں گا بولو سید کو وہ سید بولے عالی حضرت سرکار وقت کا مجدد اپنے سر کے امامے کو سید کے قدموں میں ڈال دیتا ہے اور فقارز کرتا ہے مجھے معاف کر دیجئے سید سامنے کا معاف کیا کہا نہیں ایسے معافی نہیں ہوگی اب آپ دولی میں بیٹھو احمد رضا آپ کو لے کر کے چلے گا احمد رضا آپ کو لے کر کے چلے گا اسی لیے تو ان کی طلبتیں پاک تھے آج بھی آبادہ رہی ہے عشق سے نہیں سکتے چلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی نعرہ تکویر نعرہ رسالت مسلقِ عالی حضرت علماء اہل سنت عشق محمد عشق محمد کسی حلمائی کے دکان کا حلمہ نہیں تھا کسی دیس کا فل نہیں تھا کہ اگر اس کا فل کھایا مجددِ آزم امام اہل سنت عالی حضرت بن گئے نئے قسم خدا کی عالی حضرت کو جو اس عدیم منصر تک پہنچایا تھا نبی اور آلِ نبی کی محبت نے پہنچایا تھا اسی لیے ان کی طلبت پاک کی آواز نشن ہو رہی ہے انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدِ میں دنیا سے مسلمان گیا لِلَّهِ الْحَمْدِ میں دنیا سے مسلمان گیا یاد اکھو مرید ہونا آسان ہے احمد رضا جیسے مرید بنو پیر سے مرید ہو گئے پھر کسی پیر کے پاس نہ گئے بولو دنیا کے پیر ان کے پاس آئے ہیں مگر امام نہیں گیا کہیں دور سے بولو اور کہیں مزار پر گئے بھی تو بغداد والے پیر کا تصور لے کر گئے کہ آپ ہی کا فیض لینے آیا ہوں بولو نا اور آج حال کیا ہے تھوڑی سی پگڑی بڑی دیکھی تو حضور طالب بنے والا ہے کیا بولو وہاں سے فیض نہیں ملا اس لئے آپ سے مدید ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ حلالی لعصیم حضور علی رسول احمدی خاتم القابر سے مرید ہوئے عالی حضرت سرکار حضرت سیدی سرکار محمود جان شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ ان کے اولاد کو صدا بہار رکھے ان کے چمن کے ہر گل کو شاداب رکھے تازہ رکھے اور انہی کے چمن کے گل مولانا مولانا صحیف الدین ہمارے برادرِ گرامی برادرِ طریقت مقبول بھائی رزوی کے فرزند ہیں جو صورت سے آگے مسئلہ کے عالی حضرت کے فیلانے میں لگے ہیں دعا کرو کہ ان کی کوشش کامیاب ہو جائے سبحان اللہ وہ پورا علاقہ وہابیہ سے بھرا پڑا ہے سبحان اللہ ان کے بیٹے صحیح معنوں میں جانشین بن جائے سیدی سرکار محمود جان شاہ رحمت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیسے تھے مرید کہ پیر ہمیشہ ناز کرے بولو نا بولو بلکہ حضرتِ آلِ رسول احمدی کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ آئے آلِ رسول میرے لئے کیا لایا تو احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کر کہ پیش کر دوں گا مولا احمد رضا کو لایا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ پیر کی گلیوں میں جاتے پیر کی گلیوں میں مارا حرہ شریف کے تو چپل نہیں پہنتے یہ ہے عدب اور آپ کو تو پیر صاحب بیٹھے ہوں وہ اٹھ جائیں اور آپ کو مسنت پر بیٹھا دیں تو بولو کہ پیر صاحب بڑے اچھے بڑا میرا خیال لکھا بے وقوف خیال لکھا کہ تجھے جاننا میں پہنچا دیا حقیقت ہے کی نہیں تجھے اور بگار دیا بولو آج کے کچھ مریدوں کا حال ہے کی نہیں پیر کھڑا ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں بغداد والا پیر نہیں دیکھ رہا ہے جہاں سے فیض آئے گا بولو بولو آلہ حضرت عظیم البرکت کا عدب کہیے ایک نورانی واقعہ سنو بات ختم آلہ حضرت سرکار اپنے دار و لفتہ میں بیٹھے ہیں سبحان اللہ مارارہ شریف سے نائی آتے ہیں بھیجے نہیں گئے تھے آئے تھے کسی کام سے بریلی شریف شہر میں سوچا کی چلو ہمارے خانقاہ کے مولانا صاحب مولانا احمد رضا ان سے بھی ملائیں جو ہمیشہ آتے رہتے ہیں آگئی ملنے مگر تھے خانوادے کے نائی بال بنایا کرتے تھے خانقاہ کے شہزادوں کا آگئی سبحان اللہ آلہ حضرت نے دیکھا کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے بولو بولو دوستے بولو یہ مجددِ آزم ہیں معمولی زباد نہیں ہے کھڑے ہو گئے اور نائی کو ہاتھ پکڑ کر اپنے مصنط پر بیٹھایا اور آئیسے بیٹھے جیسے ایک مرید اپنے سپیر کے سامنے بیٹھتا ہے اور گھر میں خبر بھیجا کہ مارہ را شریف سے نائی شریف آئے ہیں اہا ہا ہا جس کی نگاہ میں پیر کے خانوادے کا نائی شریف ہے تو پیر کتنا شریف ہوگا سبحان اللہ شہر کتنا شریف ہوگا ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے ایک سفینہ چاہیے کیا بھائی اب وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَبِينَ اللہ تعالی ہم سبوں کو عدد پر عمل کی توفیق عطا فرم اللہ تعالی ہم سبوں کو عشاء اللہ